ایسے لئے دو پیس کریں اس طریقے سے اس پیس کریں یہاں پر رکھ دیں ایسے تمام پر مزی کسی یہاں سے اٹھائیں ایسے پرس کریں اس طریقے سے چس کے ایسے اس طریقے سے نکالیں اور اس کے بعد رائیو پر آل دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف ریزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی پٹیٹو یعنی کہ آلو رول سموسا سادہ شیف سادہ الفاظ میں بتا دیتا پٹیٹو رول سموسا کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں آسان طریقے سے اس کی فیلنگ ہوتی ہے لوک وائز بہت خوبصورت لگتا ہے توجہ سے دیکھئے گا میرے بھائیو پٹیٹو رول سموسا تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے دو بنائیں گے 300 گرام میدہ لے لیا تھوڑا سا نمک ڈالیں گے خوبصورت سوڑے دو بنائیں گے تھوڑی سی آہہ سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر جائے گا دو این ہافت مقصد ہے کہ ڈھائی ٹیبل سپون ملٹ کیا ہوا گھی سمجھا رہی ہے یہ ڈھائی ٹیبل سپون گھی شامل کردیں اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گھیر کے ساتھ ہلکا ہلکا سا گرم ہے گھیر بس ملکل اچھے سے ہم نے گھیر کو پہلے مکس کر لیا اب یہ میرے بس نیم گرم پانی ہے آدھا کپ چائے والا لگے گا بس آدھا کپ چائے والا پانی شامل کر کے اس کی ڈو گوند لیں جیسے سموسوں کے لیے گوند دی جاتی ہے ڈو ہماری ریڈی ہے ہم نے اس طریقے سے اپر سے کور لگا دیا اور اس کو ریسٹ دے دیں گے بیس منٹ کے لیے جب تک ہماری ڈو کو ریسٹ آتا ہے راس میں آتا ہے تب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں سموسے کی رول سموسے کی ایک بال لے لیا اور یہ ہمارا بس ایک پو آلو تھے ان کو ہم نے بوائل کر لیا آلو کدو کش کر لیا ٹھیک ہو گیا آسان طریقے بس آلو کدو کش کر لیے دو عدد مرچیں بڑے سائز کی جو کڑوی کام ہوتی ہیں چوب کیوئی شامل کر دیں سبس دھنیاں تھوڑا سا شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھوٹورہ بکس اٹھائیں گے اس کے اندر سے ہم شامل کریں گے ریڈ چلی ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ون ٹی سپون زیرا پوڈر ہاف ٹی سپون حلدی وان فورتھ ٹی سپون گرم سالہ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بلیک پیپر وان فورتھ ٹی سپون اور خوشک دھنیا کوٹا ہوا وان ان ہاف ٹی سپون ساتھ میں ہم شامل کریں گے کارن فلور ٹو ٹی سپون کوئی مسئلہ نہیں ہے میدہ ون ٹی سپون ٹھیک ہو گیا شامل کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ ریجی ڈو بھی تیار ہوگی فیلنگ بھی تیار ہوگی بیس منٹ کے بعد آپ کو ملتے ہیں پھر کس پراسس سے گزاریں گے رول سموسا کس طریقے سے تیار ہوگا بیس منٹ کے بعد بتاتا ہوں یا نیجی بیس منٹ کے بعد اس طریقے سے ہم ٹو کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ لے ہیں بڑا سا اس طریقے سے مسئلیں اس طریقے سے مسئلیں کے بعد اس طریقے سے ایک پیڑا بنا لیں بڑا پیڑا گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے خوشکا نشے ڈال دیں اس طریقے سے اس طریقے سے کر لیں اس کو ایسے ہم نے ایک ہی روٹی بیل لنی ہے گل سمجھا رہی ہے سموسوں کو ہم نے آسان کر دیا میرے بھائیو اس طریقے سے کر کے بیلنے کی مدد سے ہم ایک بڑی بروٹی بیل لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا رجسرا بیل کے چھوڑے کی مدد سے اس کی سیڈنے اس طریقے سے کر لیں اس طریقے سے آسان طریقے سے بتانے لگیں آپ کو بھائی بھائی اس طریقے سے کٹ دیں یہاں سے اس طریقے سے کٹ دیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو ایسے لیے یہاں پہ اس طریقے سے کریں گے سینٹر میں نشان آ جائے گا سینٹر میں اسے دو پیس کر لیں اس کے کوئی مسئلہ نہیں اس طریقے سے بھائی 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 روز ہمارے پاس کوکنگ آئیل لے لیں ہلکا سا ہاتھ پر لگائیں ہم نے فیلنگ تیار کی تھی اس کو اٹھائیں اس طریقے سے اس کا لڈو سا بنائیں تھوڑا جا لمحہ لڈو اس طرح کے بنا کے یہاں پر رکھ دیں پھر تھوڑا سائل لگا لیں اس طریقے سے ایک لڈو سا بنائیں اس طریقے سے اور یہاں پر رکھ دیں ایسے یہ تمام پر میں اس طرح رکھ لوں پھر میں آپ سے بلتا ہوں لیں غلط پر ل世界وں جو اسی طریقے سے اور Ooh یہاں پر کریں اس طریقے سے اور اس کو ٹائٹ کر کے اس طریقے سے رول کرتے رہیں اس طریقے سے اسہ طریقے سے اس طریقے سے اس فیلنگ complexity یہاں پی آیا کہ ہم Gray چیزG drill پانی کے مرمی لگا میں take up سیسے ، اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا یہ ٹھوڑا سا وống بے جن کے مرسے پڑا 내 میرور پھر لے گال سمجھاری ہے انつم دیکھیں 됐 Sophia اب اس طریقے سے بناوں گا میں یہ سموسے اس طریقے سے بنائیں پھر ایک سموسے اٹھا لیں اس کی سائز کے لیے یہاں پر رکھیں اس طریقے سے کٹ لیں دوسرا اس طریقے سے تاکہ ایک جیسے نظر آئیں کوئی چھوٹا ہوگی وڈا نہ بڑھنا آگے راکھت دینا مہمان نہ دے سامنے یہ اس طریقے سے یہ بھی میں اس طریقے سے فیلنگ کرلوں گا ان کی گھر چڑھا دیا گرم کر لیا گرم کرنے کے بعد پھر میڈیم ٹو لو فلیم رکھنا ہے اگر آپ ہائی فلیم پہ میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے اندر سے کچھ رہ جائیں گے ٹیسٹ فول نہیں بنیں گے اور یہ جو حلو نظر آ رہے ہیں سائٹوں سے یہ تر کیمرہ میں دکھا سکے یہ باہر نہیں نکلیں گے ٹینشن نہیں لینی اہستہ آہستہ کچھوری کی طرح ان کو فرائی کرنا ہے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں نیچے جا کے بیٹھ جائیں گے سب اور پھر یہ اہستہ آہستہ اپنے پھر پھر اٹھتے آئیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے سب ڈال دیں آٹھ سے نو مٹ ان کا فرائی ٹائم رہے گا گھی میں ڈالنے کے فوراں بعد ان کو آپ نے چھیڑنا ہی لانا نہیں ہے پھر یہ اہستہ آہستہ اپنے پھر آتے رہیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد ہم ان کو چھیڑیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد ہی ہم ان کو ہلائیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ اہستہ اہستہ کوک ہو رہے ہیں خود اوپر آ رہے ہیں ہم نے نہیں چھیڑا نہ کوئی پنگا لیا غلط سمجھائی ہے اس ٹائم پہ آگے آہستہ آہستہ ہم ان کو کلٹ دلوانے کے لیے اس طریقے سے چسکے ہے بکھو ہیں کھلیں گے نہیں اس طریقے سے جو ہم نے کارن فلور اور میتر شامل کیا تھا اپنی فیلنگ میں وہ اس آلووں کی فیلنگ کو باہر نہیں نکلنے دے گی میرے بھائیو اس طریقے سے اس کو اہستہ اہستہ ہم کوک کرتے رہیں گے اور کلر لے کے آئیں گے گولڈن بیرون بدامی کلر کا سمو سا کلر ہلکہ ہلکہ ٹھیک ہو گیا ایک جانا کلر ہر طرف سے آ جائے گا چار سے پانچ میٹ اور لگیں گے اس کے بعد آپ سے ملیں گے میڈیم تو لو فلیم پہ پکتے ہوئے اس کو دس میٹ ہو گئے اس طرح کا کلر آ گیا اچھے سے پھول گئے خستہ کمال کے آپ دار کرنا چاہتے ہیں دار کر لیں دار کریں گے لوکل کی طرف چلے جائیں گے یہ اندر سے اچھے طرح کیسے پوک ہو گئے فلیم کو بند کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو یہاں پہ نکال لیں ہلکہ آسا اس کا جو آئل ہے یہ ڈرین ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اچھے اٹھا کر دکھاتا ہوں کمال کی لک بنی ہے میرے بھائیو کمال دیں لڈو پیڑے پڑے پڑے اس طرح سے یہ گرم ہے ٹیشو مین لیلین ہے گل سمجھا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کی لک دیکھیں اس کے کمالات دیکھیں اس کو رکھا ہوا دیکھیں اس کو بنانے کا آسان طریقہ دیکھیں میرے بھائیو کس طریقے سے فٹا فٹ سے بن جاتا ہے یہ گل سمجھا رہی ہے یہ اس طریقے سے سموسا رول یہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے یہ سینٹر میں ایک ڈال دو اس طریقے سے اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹیماتو کیچپ کے ساتھ لیں رائتے کے ساتھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں ہے کمال یہ دیکھیں میرے بھائیو رول سموسا آسان طریقے سے فٹا فٹ سے افتاری کے ٹائم پر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے روڈ سموسے کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ادر ادر ویک کو میرے والویک کو سبسکرائب کریں شیئر کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں گل سمجھا رہی ہے فیس بک پہ مارا پیج اس کو لائک کر دیا کریں انسٹاگرام پہ میں فالو کیا کریں میرے لیے میرے ٹیم کے لیے دعائیں کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا میرے بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ